عربی زبان میں حج کے لفظی معنی کسی مقدس مقام کی زیارت کا ارادہ کرنے کے ہیں شریعت کے مطابق حج ایک ایسا جامعہ عبادت ہے جو مقررہ آیام میں بجاہ لائی جاتی ہے جس میں مسلمان خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں اور وہاں پہنچ کر کئی دیگر مقصوص عمال بجاہ لاتے ہیں حج کا فرض ہونا قرآن و سنت سے ثابت ہے قرآن مجید میں ہے اور لوگوں پر خدا کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر یعنی خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت اور قدرت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے خدا کا حق ہونے سے مراد حج کا فرض ہونا ہے اس کی تائید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا لہٰذا حج کیا کرو اس پر ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہر سال آپ خاموش رہے اس نے تین بار یہی سوال دورایا تب آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج واجب ہو جاتا اور تم سے نہ ہو سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حج عمر میں ایک بار ہی فرض ہوتا ہے اس کے بعد جتنے حج کیا جائیں گے وہ نفلی ہوں گے فرضیت حج کے بعد پہلا باقاعدہ حج نو حجری میں حضرت ابو بکر صدیق کی قیادت میں ادا کیا گیا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج دس حجری میں صحابہ اکرام کی بڑی جماعت کے ساتھ ادا کیا یہ حج حجت الودا کے نام سے مشہور ہے حج ہر اس آقل بالک اور صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے جو آزاد ہو یعنی غلام نہ ہو اور جسمانی طور پر معذور اور اپاہچ نہ ہو صاحب استطاعت ہونے سے مراد یہ ہے کہ حج کرنے والے کے پاس اتنا مال ہو کے جو حج کے خراجات کے لئے کافی ہو اور حج سے واپس آنے تک اس کے ان احباب کے لئے بھی کافی ہو جن کا حق اس کے ذمہ ہے صاحب استطاعت ہونے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ جسمانی طور پر حج کرنے کی قدرت اکھتا ہو یعنی اسے کوئی ایسی بیماری اور جسمانی معذوری نہ ہو جس میں اس کے لئے سفر ممکن نہ ہو البتہ ایسا شخص کسی دوسرے سے حج کرا سکتا ہے قرآن و حدیث میں حج کی عظمت اور اہمیت پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی گئی ہے قرآن مجید میں ہے لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی قدرت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے اور جس نے کفر کیا تو اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے اس آیت میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ حج بندوں پر خدا کا حق ہے جو لوگ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے وہ خدا کا حق مارتے ہیں آیت کے اسی حصے سے حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حج کی فرضیت کا اعلان اسی وقت ہوا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی دوسری بات جو اس آیت سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنا کفر ہے اس بات کی طائد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درج زیل حدیث سے ہوتی ہے جس شخص کے پاس حج کا ضروری سمان موجود ہو اور سواری مہیا ہو جو اسے خانہ کعبہ تک پہنچا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیت اللہ کی زیارت کے لئے آیا اور پھر اس نے نہ تو کوئی فہش اور برا عمل کیا اور نہ اللہ تعالی کی نافرمانی کا کوئی کام کیا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کر لوٹے گا جیسا پاک صاف وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالی کی مہمان ہیں وہ مذبان خدا سے دعا کریں تو وہ ان کی دعائیں قبول فرمائے گا قرآن و عدیث کی مدرجہ بالا شہادثوں کی روشنی میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ حج کوئی ایسا فرض نہیں ہے جو چاہے تو ادا کر لیا جائے اور نہ چاہے تو ٹال دیا جائے جو لوگ حج فرض ہونے کے باوجود اسے ٹالتے رہتے ہیں انہیں اس کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور دی اسلامی پاتھوے چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو